مرد کے سینے پہ جو بال ہیں وہ کٹیں تو گناہ ہے گناہ تو نہیں ہے لیکن پھر انشاءاللہ کانٹے بن جائیں گے رہنے تو ان کو اللہ نے عرشم کی طرح بال بنائے ہوتے ہیں ایک ہفتہ پہلے عمرہ کر کے سر کے بال مڈوا گئے اگر دوسرا عمرہ کرے بال چاہے نہ بھی اس طرح پھروانا پڑے گا خوادین کے سر کے بال جو کنگی میں رہ جائیں کیا حکم ہے نکال کے کہیں دفن کر دیں کیونکہ ظالم لوگ یہی بال لے کے جادو کرتے ہیں اسی لئے حکم ہے کہ عورتیں اپنے بال یا اپنے ناکھن یہ سب کسی کی محفوظ جگہ پر دفن کرتے ہیں کیونکہ یہی چیزیں وہ لے جاتی ہیں اور انہی بس حضور پر جی جادو کیا کہتے ہیں آپ کے بال مبارکی تو تھے کہتا ہے جی عورت مغرب کے وقت اپنے بال جو ہے وہ سمال سکتی ہے کیوں مغرب کے وقت اس کو بھوت بننا ہے کہ خواہ دارا ہوگا یہ اچھا مسئلہ ہے مرات کو ملنا جائز ہے بال سمالنا جائز نہیں ہے کیوں گھٹتے ہو مسئلے آرہا مفت کا مولوی تمہیں آتا کیا ہے مر تو ہو رہ تو کوئی مغرب کے بہجامت بنا سکتے ہیں بال بھی بنا سکتے ہیں میری بہن پہ کالا جادو ہے جنات کا سایہ ہے بہت علماء کو دکھایا ہے تو میرا بھائی گدارش یہ ہے کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تم خود عالم ہو خود مولوی ہو گھر میں سارے بندے کٹھے کر کے بٹھا دو پانی کا بڑا ڈول بھی رکھ لو اور صورت البکرہ سارے پہنی شروع کر دو صورت البکرہ بڑھتے رہو دم کرتے رہو دم کرتے رہو جب ختم ہو جائے وہی پانی اس عورت میں بھی سب کو پلاو بھی ڈالو بھی گھر میں بھی ڈالو گیارہ دن یہ پڑھتے رہو انشاءاللہ جادو رہے گا جنات رہیں گے کسی بزرگ کے بعد جانے کے دور تم خود بزرگ ہو آج کل کے جو بزرگ ہیں وہ نیوے فیصد ماشاءاللہ نمبر دو ہیں جو اصل ہیں وہ دس پرسنٹ مشکل سے ہیں کہتے ہیں میرے اوپر بھی جادو ہے بار ہر بیٹی اگر آپ پر جادو ہے میں صورت البکرہ تیری فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو اگر جادو ہے تو انشاءاللہ زیادہ زیادہ چھ سات دن پر ختم ہو جائے گا اور اگر نہیں ہیں اور آپ وہم میں مبتلا ہیں تو ظلم بلا وجہ دوا ہم نے خیر